بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم بھی رہیں گے خاص طور پر جنوبی پنجاب کے علاقے اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان کے جو علاقے ہیں ان میں موسم قدر گرم رہے گا خاص طور پر جنوبی پنجاب کے جو علاقے ہیں جن میں بہاولپور رحیمیار خان لیاقتپور احمدپور لودران ملتان اور چولستان کے علاقے ان میں درجہ حرارت ہے اس کے علاوہ سندھ کے علاقے اور بلوچستان کے علاقے ان میں درجہ حرارت سنتیس ڈگری کو ٹچ کر سکتا ہے 38 ڈگری تک بھی جا سکتا ہے تاہم یہ جو درجہ حرارت ہے یہ صرف ایک سے دو دن ہی رہنے کا امکان ہے اس کے بعد موسم میں قدر تبدیلی واقع ہو جائے گی اور جبکہ ہمارے جو وسطی پنجاب کے علاقے ہیں یا اوپر خیبر پختونخواہ اور شمالی علاقہ جاتے ہیں کشمیر بلکستان ہے یہاں جو موسم ہے وہ 35 ڈگری سے بھی کم رہنے کا امکان ہے اگر ہم بات کریں پنجاب میں تو اسلام آباد، راولپنڈی، کلر سیدہ، کلر کاہار، اٹک، چکوال، جیلم، حسن عبدال، تلہ گنگ، میاں والی، کالابا اس کے بعد اگر ہم بات کریں پینڈزادن خان کی، بھلوال، کندیاں، سرگودہ، جنڈ، چکوال، حافظہ باد، شکرگر، لہور، قصور، گجرانوالا، شیخ پرار، ناروال، گجرات، سیلہ والی، جیلم، منگلہ، خاریاں، وزیر آباد پسرور، کسور، مرید کے کاموں کی، اس کے علاوہ بہاول نگر تو ان علاقوں میں جو موسم درجہ حرارت ہے وہ کام از کام 35 ڈگری سے بھی کم رہے گا اگر ہم بات کریں خیبر پختون خاکی تو یہاں بھی پشاور، مردان، سوابی، بنیر، ہریپور، دیر، بنیر، انگلہ، کاغان، سواد، بڑ گرام اور ان علاقوں میں درجہ اسماعیل خان، پارا چنار ان علاقوں میں بھی جو درجہ حرارت ہے وہ 35 ڈگری سے بھی کم رہنے کا امکان ہے تو ناظرین یہ جو صورتحال ہے یہ صرف 11 سے 12 تک اس طرح رہنے کا امکان ہے اس کے بعد 13، 14 اور 15 اکتوبر کو جو موسم ہے اس میں قدرے بعض مغربی سلسلوں کی وجہ سے ہلکا پھلکا جو موسم ہے وہ بدلے گا بعض علاقوں میں بارش بھی ہوگی اور یہ جو بارش ہے خاص طور پر کشمیر بلتستان، خیبر پختون خاک کے علاقے پوٹوہار وستی پنجاب اس کے علاوہ بلوچستان اور سندھ کی سہلی پٹی ان پر جو ہے یہ بارش کا امکان ہے خاص طور پر اگر ہم بات کریں وستی پنجاب کی تو یہاں جو علاقے ہیں لاہور، قصور، ننکانہ صاحب، گجرانوالا، حافظ آباد، گجرانوالا، شیخ پورا، جہلم، چکوال ان علاقوں میں بارش جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان علاقوں کی سندھ کی تو ان علاقوں میں جو تھٹھا بدین عمر کو تھرپار کر ننگر پار کر ان علاقوں میں جو بارش ہے ان علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے اس کے علاوہ جو بلتستان کی سہلی پٹی ہے ان علاقوں میں بھی ہلکی بارش کا امکان ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جنوبی پنجاب کی تو ان علاقوں میں بھی بارش کا امکان موجود ہے جن میں علاقے ہیں رحیم یارخان کا علاقہ ہے ان علاقوں میں بہاول پور لودران ان علاقوں میں بھی بادل بننے کا امکان موجود ہے جہاں جہاں زیادہ بادلوں کی سرگرمی رہی وہاں جو ہے ہلکی بارش کا امکان ہو سکتا ہے تاہم یہ جو سلسلہ ہے یہ بہت ہلکا ہی رہے گا اور اس کے بعد جو موسم ہے وہ آنورڈ اکتوبر کے آخر تک جو ہے وہ خوشکی رہے گا اور اس طوران جو موسم کے خوشک رہنے کی وجہ سے کاشکاروں کو اپنے کاشکاری امور نبٹانے کا موقع ملے گا اور وہ اپنی فصلیں کاش کر سکتے ہیں اور جو فصلیں اس وقت برداشت کے مراحلے میں ہیں ابھی تک جو دھان ہے اس کا جو ہے برداشت کا عمل وہ جاری ہے ناظرین اکتوبر کا آخری ہفتہ یا اکتوبر کے آخری دن کہہ لیں اور پھر اس کے بعد نومبر کے آغاز میں جو سموگ کے خدشات ہیں اس کا امکان ظاہر کیا گیا ہے کیونکہ جو موسمیاتی تبدیلی ہیں اس کے اثرات پاکستان پر بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ جو رائس زون ہے پاکستان کا وستی پنجاب کا علاقہ اس کے علاوہ جو بھارتی پنجاب ہے اس علاقے میں جو رائس ہے وہ بہت بڑے وسیع پیمانے پر کاشت ہوتا ہے اور اس کی جب برداشت شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد نیکس فصلیں جب کاش کرنے کا عمل آتا ہے تو کاشکار کوشش کرتے ہیں کہ جو پرالی ہے باقیات ہیں دھان کی ان کو جلا دیتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو زمین میں روٹا ویٹ کر دیں اس کو جلانے کی طرف ان کا جو رجحان ہے وہ بہت زیادہ ہے اگرچہ حکومت کی طرف سے اور محکمہ زراد کی طرف سے ان باتوں سے آگاہ کیا گیا ہے کاشکاروں کو اور بقیدہ ایک مہم بھی چلائی جاتی ہے جس میں لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی اویرنس دی جائے کہ جو دھان کی باقیات ہیں ان کو جلانے سے گریز کیا جائے لیکن پھر بھی کاشکار جو ہیں وہ کم محنت کی طرف جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جلا ہی دیا جائے اور اس طرح وہ رات کے وقت یا کسی ایسے وقت میں اس پرالی کو باقیات کو آگ لگا دیتے ہیں اور یہ جو آگ لگانے کی وجہ سے جو دھوہ پیدا ہوتا ہے یہی جو دھند ہے اور اس کو ملا کے جو فوگ ہے اور سموک ہے اس کو مل کے جو ایک ملغوبہ سا بنتا ہے اس کو ہی سموک کہا جاتا ہے کہ جس میں دھوہ بھی ہے اور دھند بھی ہے تو یہ مل کے سموک بن جاتی ہے ناظرین یہ سموک جو ہے یہ مختلف طریقوں سے انسانی زندگی ہے اس کو متاثر کرتی ہے اس میں سب سے پہلے بات کہہ لیں تو وہ یہ ہے کہ اس میں سانس اور گلے کی جو بیماری ہے اس کے بڑھنے کے خطشات بڑھ جوتے ہیں اور بعض لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ پہلے سے دمے کی یا سانس کی بیماری میں مطلع ہوتے ہیں ان کا جینا تو دو بھر ہو جاتا ہے وہ اپنے کاروبار کرنے سے کاثر ہو جاتے ہیں تو ان کا گھروں سے باہر نکلنا محال ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ٹریفک کے جو حادثات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں کہ سڑکوں پر جو ٹریفک ہے وہ رواندوان رہتی ہے تہم اس طرح جو سموک کی وجہ سے جو ویزیبلٹی ہے جو دیکھنے کی انسان میں ایک قوت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے ویزیبلٹی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے حادثات بڑھ جاتے ہیں انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے مالی نقصانات ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ جو دھان کی باقیات ہیں ان کو جلانے سے گریز کیا جائے بلکہ اس کو زمین میں ہی روٹا ویٹ کر دیا جائے تاکہ جو زمین کی ذرخیزی ہے جو نامیاتی مادے ہیں ان میں اضافہ ہو جائے اور زمین کی ذرخیزی بڑھ جائے اس سے نہ صرف کسانوں کو خادوں کا جو استعمال ہے وہ کم کرنا پڑے گا اور زمین کی جو ساخت ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی لہٰذا اس جانب خصوصی توجہ دی جائے کہ دھان کی جو باقیات ہیں ان کو جلانے سے گریز کیا جائے ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی ہے وہ ساری دنیا کو متاثر کر رہی ہے چاہے وہ سری لنکا ہو چاہے بنگلہ دیش ہو بھارت ہو پاکستان ہو یہ تمام میں ممالک اس جو ایشیای خطے میں واقع ہیں وہ اس موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہو رہے ہیں اور ہمارا جو پاکستان وطن ہے یہ بھی اس تبدیلی کی زد میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ سال سردیوں کے موسم جو ہے اس میں کورے کی شدت بھی بڑھ گئی اور موسم بھی بہت شدید رہا اور اگر ہم یہ جو گزرنے والا موسم ہے جو ابھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے گرمیوں کا موسم ہے یہ بھی بہت شدت کے ساتھ رہا اور ہمارے جو کاشکار ہیں رائز زون کے انہوں نے یہ عملی طور پر دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے جو دھان میں جو دانہ بننے کا عمل تھا وہ مکمل نہیں پا سکیا پولی نیشن نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے نہ صرف کہ وہ پیداوار کم ہوئی بلکہ پیداوار نہ ہونے کے برابر ہو گئی اور انہوں نے کوشش کی بلکہ انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ دھان کی فصل کو کاٹ دیا جائے اور جانوروں کو کھلا دیا جائے اور لوگوں کو انہوں نے کھلی چھوٹی دی کہ دھان کی فصل کاٹ کر لے جائیں تاکہ ان کی زمین خالی ہو جائے اور وہ اس پر کوئی دوسری فصل کاش کر سکیں تو یہ بھی ایک جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کے اثرات ہیں ناظرین کاشکار جو ہے ان کو اب اس وقت جو سائنسی معاملات ہیں جو سائنسی جدت ہے اس سے اپنے آپ کو ہم اہنگ کرنا پڑے گا اور موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو اس جو صورتحال ہے اس سے ہم اہنگ کرنا پڑے گا اس کے مطابق ہی اپنی فصلوں کی کاشت کے وقت کا تیین کرنا ہوگا فصلوں کے بیج اور ان کی جو کھیتوں میں موجود رہنے کے وقت اس کا برداشت کا وقت ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زراد کو جدید تقاضوں سے ہم اہنگ کرنا ہوگا اور یہی وقت کا تقاضہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جدید جو آلات ہیں جو جدید ذرائع ابلاغ ہیں ان سے بھی اہنگ کیا جائے اور تاکہ ہم اپنی زراد کو اس صورتحال سے بچا سکیں جس کا ہماری زراد کو خدشہ ہے جس کی وجہ سے ہماری پیداوار جو ہے وہ حکام ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے ناظرین ہم کوشش کرتے ہیں کہ موسم کی جو صورتحال ہے اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہے تاکہ آپ کو اس بات کا بھی علم رہے کہ کن علاقوں میں بارش ہے کن علاقوں میں بارش نہیں ہے موسم کیسا بیہیو کرے گا تو اس حوالے سے تاکہ آپ اپنی جو کاشکاری امور ہیں ان کو نمٹا سکیں اب آپ نے جو نئی فصلے ہیں ان کی کاشکاری کرنی ہے ہم نومبر کے پہلے ہفتے سے ہی ملک میں جو گندم کی کاشت ہے وہ اس کا جو ہے سلسلہ وہ شروع ہو جائے گا زوروں کے ساتھ اس وقت بھی رایا اور کنولا وغیرہ کی جو تیلدار اجناس ہیں ان کی کاشت کا سلسلہ جاری ہے تو اس حوالے سے جو موسم ہے اس سے جاننا انتہائی ضروری ہے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو موسم کی صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں تاکہ آپ اپنے جو کاشت کاری عمور ہیں ان کو بہتر طریقے سے نبٹا سکیں ناظرین آخر میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ایک دو دن کا موسم ہے جو گرم رہے گا یہ بس یہ جو تیرہ چودہ کی معمولی کہیں نہ کہیں بارش ہونے کا امکان ہے کہیں بادل ہوں گے اور کہیں ہلکی بارش ہوگی اوپر جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں وہاں بروباری بھی ہے تیز آندیاں بھی تیز ہوا اور خاص کر جنوبی پنجاب میں جو گرد آلود ہوایں ہیں ان کے چلنے کا امکان ہے تاہم اس کے بعد جو موسم ہے وہ یکسر تبدیل ہو جائے گا اور پھر یہ اہستہ اہستہ بہتری کی جانب جانب چلا جائے گا اس وقت بھی رات کو جو خنکی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اہستہ اہستہ جو آس ہے شبنم ہے اس کے پڑھنے کے بھی جو ہے امکانات بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو یہ صورتحال ہے موسم کی اہستہ اہستہ موسم جو بدلے گا لیکن یہ جیسا کہ پورے ہمارے جو لوگ ہیں پاکستان کے وہ جانتے ہیں کہ موسم کس طرح لنگران ہوا اور گرمی کا جو پیریڈ ہے اس میں اضافہ ہوا یہاں تک کہ ملک کے شہری کاشکار تنگ آگئے کہ یہ کب گرمی کی جو شدت ہے وہ شدت کم ہو تاکہ وہ اپنی فصلوں کی کاش کر سکیں کیونکہ گرمی کی شدت وجہ سے جو فصل کا اگاؤ ہوتا ہے بیچ کا وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ اگاؤ ہو بھی نہیں پاتا تو یہ صورتحال تھی ناظرین موسم کی جس سے آپ کو اگاہ کیا گیا انشاءاللہ آئندہ پھر موسم کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ آپ کے دنے حاضر ہوں گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان